شروع اللہ کے نام سے جنہائیڈ میربان اور رحم کرنے والا ہے انجینئر عثمان عواز بسرہ کے جانب سے تمام احباب کو اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ تمام احباب خیر و آفیت سے ہوں گے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن آن کر دیں تاکہ آن گوئنگ ہاؤسنگ پروڈیکٹس کی اپ ڈیٹس آپ کو بروقت مل سکے اور آپ اس سے مستفید ہو سکے روڈر انکلیو کے حوالے سے ایک ختمی نوٹس کے حوالے سے میں نے ایک ویڈیو جو ہے پہلے بھی بنا دی تھی آپ لوگوں نے دیکھ بھی لی ہوگی اور آپ لوگوں کے پاس آرہیڈی انفرمیشن بھی ہوگی اس حوالے سے کہ 15 مئی جو ہے وہ سوسائٹی کے جانب سے ایک ڈیٹ مقرر کی گئی ہے لا چانس دیا گیا ہے کہ جو لوگ اپنی چھے قسطیں یا اس سے زیادہ ڈیفولٹ کر رہے ہیں تو ان کے ریٹس نئے ریٹ پہ کنورٹ اف ہو جائیں گے تو یہ سوسائٹی کی جانب سے ایک نوٹس تھا آج میں بات کروں گا روڈر انکلیو کے اس بلوگ کی جو کہ جون دو ہزار بیس کے لگ بگ لانچ ہوا آج سے تین سال قبل اور اس حوالے سے نوٹفیکیشن میں بھی بات کروں گا میمبرز کا جو ویلیویبل فیڈ بیک ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں میمبر جو بھی کسی سوسائٹی کا ہے اس کو بڑی ایک اہمیت دیتا ہوں کیونکہ میمبر ایک سوسائٹی کا ایک بیک بون ہوتا ہے میمبرز کے جو فیڈ بیک ہیں وہ بھی ہم اس ویڈیو کے لئے ڈسکس کریں گے اور سوسائٹی کو بھی کہیں گے کہ بھائی جان یہ یہ چیزیں ہیں یہ یہ فیڈ بیک ہے اس حوالے سے آپ بھی اپنی کوئی پالیسی اناؤنس کریں تو یہ کافی جامعہ ویڈیو ہوگی اور یہ میں صرف جنرل بلوگ کے جتنے بھی ہماری بھائی ہیں جتنے بھی ہماری بہن ہیں ان کے فیڈ بیک کے اوپر ایک ویڈیو بنانے جا رہا ہوں سب سے پہلے آپ اپنی سکرین کے اوپر جو ایک ریڈ لسٹ دیکھ سکتے ہیں کرنٹ ریٹس فور فائلز یہ پانچ مرلہ آپ کی پندرہ لاکھ پجتر ہزار پے پہ کنورٹ ہو جائے گی سات مرلہ جو ہے وہ آپ کی جی پندرہ لاکھ ساٹھ پے دس مرلہ اکیس لاکھ پینسٹھ پے کنال پینتیس لاکھ اٹھائیس ہزار پے اور کمرشل جو بائیس لاکھ والا تھا وہ چھبیس لاکھ چالیس پے آٹھ مرلہ پنتالیس لاکھ پے ایک کنال ایک کروڑ اسی پے فام اوز چار کنال بانوے لاکھ پے اور آٹھ کنال ایک کروڑ ساٹھ پے مطلب یہ وہ سوسائٹی کا ہے کہ جن جن لوگوں کے یہ پانچ مرلہ دس لاکھ کا تھا وہ کہتے ہیں کہ جی اب لوگ ہمیں پیمنٹ نہیں دیں گے تو ہم اتنے پر کنورٹ کر دیں گے یہ سوسائٹی کا موقف ہے جو میں نے پہلے آپ کو بتا دیا اب آج ہے لوگوں کا موقف میمبر کا موقف یہ ہے اور میمبر جو ہے وہ یہ بات کہتا ہے کہ یار اور میں بھی میمبر ہوں اور میں بھی یہ بات کہتا ہوں کہ میں دیکھیں ایک چیز مجھے نظر آ رہی ہے سامنے بنتے ہوئے جس بلاغ میں میرا پلاٹ ہے یہ جنرل بلاغ دو ہزار بیس کے اندر آیا تھا تین سال گزر چکے ہیں ابھی تک نہ وہاں پہ کوئی سڑک ہے نہ وہاں پہ کوئی سٹیٹ لائٹ کا پول ہے نہ وہاں پہ انفرسٹیکچر کے حوالے سے کوئی کام ہے میں بطور میمبر ایک چیز پوچھتا ہوں منیجمنٹ سے کہ بھائی جان تین سال گزر گئے ہیں تین سال کے اندر آپ کو اتنی زہمت نہیں ہوئی کہ آپ وہاں پہ کام کر سکے آپ کہتے ہیں جی ایک سال کے اندر ہمارے پاس اللہ دین کا چراغ ہوگا ہسی ہیں جو رگڑ آنگے تو ایک سال دین اندر کام ہو جائے گا تو یہ جو آپ نے اللہ دین کا چراغ ہے اور جو رگڑ رہا ہے اس کے حوالے سے ذرا تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ چراغ ملے گا کدھر سے اور اس کو رگڑنا کس طریقے سے تاکہ ایک سال کے اندر لوگوں کو اے بلوگ کے اندر بھی موقف کیا ہوتا ہے مینجمنٹ کا موقف کیا ہوتا ہے میں نے ویریس انٹرویوز بھی کیا ہے بہت دفعہ پوچھیں گے چیزیں پوری جی کمیٹمنٹ ہوگی جی دوزار چوبیس کے اندر ہماری ہر جو جنرل بلوگ کی ڈلیوری ہے وہ چوبیس کے اندر ڈیو ہے چوبیس کے اندر ہم بندے کو چیز دیں گے سوال لوجیکل پوچھ رہا ہوں تین سال ہو گئے ہیں بھئی کوئی چیز نہیں ہے موقف پر ایک سال پیچھے رہا گیا ایک سال کے اندر اللہ دین کا چراغ بھائی جی جیدر سے ملنا ہے مینو بھی داس دیو راج افزار سے ملنا ہے موٹی بزار سے ملنا ہے ایف سیون سے ملنا ہے جی لیون مرکز سے ملنا ہے جیدر سے بھی ملنا ہے ہمیں بھی بتا دیں ہم بھی یوز کر لیں اور اس کے اندر کو جن بھی ہمیں بتا دیں کہ چائنہ سے پوٹ کر رہا ہے کدھر سے کر رہا ہے کہ جو ایک سال کے اندر یہ ساری اے بلاگ بھی بنا دے گا آپ کا سی بلاگ بھی بنا دے گا ڈی بلاگ بھی بنا دے گا جی بلاگ یہ بھائی جی چار ہزار پانچ ہزار میمبر ہے آپ کا جو یہ سوال پوچھتا ہے اور وہ یہ جائز بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یار دیکھیں کام موقع پہ ہو رہا ہوں مجھے پیسے جمع کراتے یہ تکلیف نہیں ہے لیکن ایک جگہ کا کام ہی نہیں ہو رہا مجھے کہتا ہے جی پیسے جمع کروائیں پھر اگر میں پیسے جمع نہیں کراتا پھر مجھے دھمکیا دیتے ہیں کہ جی نہیں کراؤ گے نئے ریٹ پہ کنورٹ کر دیں گے لوجک کیا ہے اس حوالے سے دیکھیں سوسائٹی کو اپنی پالیسی جنرل بلوگ کے حوالے سے لالی پاپ کی بجائے واضح کرنی چاہیے ابھی تین سال سے نا لالی پاپ یہ چوس چوس کے چوس چوس کے بھائی جی لوگ بھی تھک گیا ٹھیک ہے میمبر بھی تھک گیا اور جن لوگوں نے کام کیا ہے جن کے ضمیر کو تھوڑے سے زندہ ہے ٹھیک ہے وہ بھی تھک گیا کہ ہمیشہ یہ کہ بھائی جی ایک سال پیچھے رہا گیا ایک سال کے درم کام کر دیں گے تو اب میرے خالدہ تھوڑا سا لالی پاپ آپ تھوڑا چینج کریں وہ سیریس کی بات کی جانب آئیں وہ یہ ہے کہ میرے بھائی پالیسی واضح کریں جنرل بلاک سٹینڈ کدھر کرتا ہے آپ نے اس کی مرجنگ اوپن کرنی ہے آپ اس کی مرجنگ اوپن کریں اس کا کریٹیریا بتائیں کہ اب یہ بلاک ہم لے کے آئیں گے اس کے اندر ہم مرج کریں گے مرجنگ اگر کرنی ہے تو مرجنگ کا لائے عمل جب آپ دوسرے نوٹیفیکیشن نکال سکتے ہیں تو جو میمبر جس نے جب دوزار بیس میں آپ کو کوئی پوچھتا نہیں تھا اس تیم لوگوں نے جنہوں نے آپ کو پیسے دیئے آپ نے تین سال سے ان کو یہ ہے کہ ٹرک کی بھتگی بیچھے لگایا ہے یہ نائنصافی ہے یہ کہ زیادتی ہے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے اور انسان دیکھیں جو خاندانی انسان ہوتا ہے نا یہ میں منیجمنٹ سے بات کر رہا ہوں جن کے اندر کوئی تھوڑا سا ہوتا ہے کہ ہم نے بندوگر گارڈ کرنا ہے وہ خصوصی طور پر ان لوگوں کو اپنے چیزوں میں یاد رکھتے ہیں اس میمبر کو اپنے ساتھ یاد رکھتے ہیں کہ جو اس ٹائم ان کے ساتھ چلا تھا کہ جب کچھ بھی نہیں تھا ککھ بھی نہیں تھا ایک نقشہ تھا ٹھیک ہے کہ یہ نقشہ ہے اور نقشہ کیا بھائی یہ نقشہ آپ مجھے دوزار رپیہ دے میں بھی آپ کو ایک سائٹی کا نقشہ بنا کے کاٹ کے دے دوں اس کے اندر تو کوئی فنکاری نہیں تھی فنکاری کام پہ ہے بھئی آپ کی ڈیویلمنٹ پہ ہے موقع کی اوپر ہے جو کہ نہیں میں نہیں جو سکا تو یا مرجنگ کی آپ نے پالیسی دینی ہے واضح ایک لا عمل دیں جس طریقے سے آپ ڈسکاؤنٹ آفر آپ نے دین ہیں ٹھیک ہے جنرل بلوک کو یا اگزیکٹیو بلوک کو جس طریقے سے آپ ان کے نوٹیفکیشنز دیتے ہیں اسی طریقے سے آپ اگر جنرل بلوک والوں کو دے دیں گے تو یہ کوئی اپ کے غیر تو نہیں ہے اپ نہیں ہے نا انہا تو اس ٹیم پیسے دیتے ہیں جدو کوئی بندہ تو انہوں پوچھتا نہیں سی دوسرے نمبر پہ اگر آپ نے اس کو ری لوکیٹ کرنا ہے کہ جی یہ ہے کہ جی یہ پورا بلوک ہے ہم نے اس کو ری لوکیٹ کرنا ہے پہ چھوڑ دیں بھائی یہ سیکشن فور فائیو کان پک چکے ہیں ممبر کے کان پک چکے ہیں ٹھیک ہے کہ رنگ روڈ بن رہی ہے یہ بن رہی ہے وہ بن رہی ہے ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا رنگ روڈ نے جب بننا ہوا رنگ روڈ بن جائے گی رنگ روڈ کا روڈ یہ بات ختم ہو گئی ہم بات کریں روڈن انکلیف کے پلاٹ کی میں رنگ روڈ کی بات نہیں کر رہا آپ نے اگر اس کو ری لوکیٹ کرنا ہے ایک ایکسکیوز جو کہ لوگ سن دیکھیں بات سن سن کے نا لوگ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں میری باتوں کا کسی نے برا نہیں منانا مینیجمنٹ میں میں وہ تنقید کر رہا ہوں جو مصبت ہے چاہیے بتا رہا ہوں کہ بھائی اگر آپ نے اس کو ری لوکیٹ کرنا ہے تو بھائی کریں لوگ ایک سال کے بعد آپ سے پوچھیں گے ابھی بھی پوچھتے ہیں باہر میں بھی پوچھیں گے تو اس ٹائم پہ کیا جواب ہے آپ کے پاس تو خدارہ اپنا جو لائے عمل ہے جنرل بلوگ کے حوالے سے یہ اس سون اس پوسیبل اس کو آناؤنس کیا جائے تاکہ آپ کا ممبر مطمئن ہو اور سیٹسفائیڈ ممبر کیوں ضروری ہے کسی سوسائٹی میں جتنا آپ کا ممبر جنرل بلوگ کا ہے اگر چار آزار پانچ آر ممبر ہے وہ ویڈیس پوری دنیا میں مقیم ہے وہ کسی بھی نیجی میسل میں بیٹھتا ہے کسی ریسٹرینڈ میں بیٹھتا ہے دبائی کی اندر شارجہ کے اندر سعودی عرب کی اندر وہ وہاں پہ اس کے آس پاس ہلکہ احباب میں بہت سے لوگ ہیں جو انویسمنٹ کرنا جاتے ہیں انہوں نے روڈن انکلیو کا نام سنا ہوا ہے وہ کہتے ہیں یار بیس ایک لاکھ رپیہ پندرہ ایک لاکھ رپیہ روڈن انکلیو ایک سوسائٹی بندری وہاں پہ انویسمنٹ کرے وہ ممبر جو آپ کا ادھر بیٹھا ہوگا وہ پتہ ہے ادھر کیا کام کرتا ہے اے ویخو تو انواللہ دن آئے انوخدا دن آئے واسطہ ہے میں کر کے فسیں آن تو تم نہ کرنا مجھے تین سال ہو گئے ہیں میں نے ستر پرسنٹ اور اسی پرسنٹ پیمنٹ جمع کروا دی ہے مجھے بھی تک کوئی چیز نہیں ملی وہ ممبر آپ کا ادھر دس بندے بیٹھے ہیں وہ دس بندے کا ذہن اس نے خراب کر دیا یہ نیگٹیویٹی ہے جو آپ نے کنٹرول کرنی ہے اور یہ آپ کے بس کے اندر ہے منیجمنٹ کے ہاتھ میں ہے یہ چیز کہ آپ اس چیز کو ڈلیور کریں آپ نے قسطے لی ہوئی ہیں آپ نے ڈاؤن پیمنٹ لی ہے آپ نے ساری چیزیں لی ہیں سسٹم آپ کے پاس ہے آپ اس کو ڈلیور کریں لوگوں نے اپنے پیسے جمع کروئے ہیں تو خدارہ یہ چیز دیکھیں ریٹ آپ نے نہیں آپ کریں اگزیکٹی بلوک والوں کے کریں بھئی جیدر آپ کام کر رہے ہیں جیدر آپ گلیاں بنا رہے ہیں جیدر آپ نے سٹیٹ کا لائٹ بھی مطلب جیدر سٹیٹ لائٹس کا بھی آپ نے کام کیا ہے سیوریج کا بھی آپ نے کام کیا ہے جہاں پہ آپ سرویس روڈ بھی بنا رہے ہیں مین بولیوارڈ بھی بنا رہے ہیں پارٹس بھی بنا رہے ہیں ویریس ہب چیزیں بنا رہے ہیں ادھر آپ ضرور کریں کہ جی یہ چیز ہے جی آپ نے کس طرح نہیں آپ جمع کر رہے ہیں ہم کام کر رہے ہیں لیکن اگر آپ اس کو اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ یار ایک علیہ میں آپ کام ہی نہیں کر رہے ہیں اور ان کو بھی آپ نے اسی مطلب سوٹے کے تحت ہی رکھا ہوا ہے کہ یار بھا جو بھی آئے اس کو پھیلی جو کہ یہ چیز غلط ہے یہ زیادتی ہے اور میری ممبران سے بسکلی ریکویسٹ یہ ہے کہ دیکھیں میں آپ لوگ کے واضح جب بھی مجھے موقع ملتا ہے آپ لوگ مجھے کہتے ہیں میں آپ لوگوں کے لئے ایک چیز کرتا ہوں لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن سے آپ نے خریداری کی ہوئی ہے اور کوئی نہیں ہے تو کم سے کم ان کو تھوڑی یہ چیز ضرور کہیں کہ تھوڑا بندہ شرم کر لیتا ہے کہ یار میں نے ایک چیز آپ سے لی ہے ایک چیز اور کوئی نہیں یار کم سے کم ہمارا یہ فیڈبیک ہے اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا دیں یہ بندہ ایک واضح ہماری کو لی کر رہا ہے آپ بھی اس کی واضح بن جائے اور اس کے اندر کوئی نجائز ہم نے کوئی مطلب کوئی ایسی کو بات نہیں ہے کہ ایک چیز ہے ایک لگ لگ ایک چیز ہے یار آپ ایک چیز آپ نے پیسے لی ہے ایک ٹائم گو گیا ہے اس کے بعد اس کے اگر سوال کرے تو آپ برامان جاتے ہیں تو میری روڈن ان کلیو مینجمنٹ سے ریکویسٹ ہے مہدبانہ میں نے پہلی بھی بہت دفعہ یہ چیز کہی ہے اور ہمیشہ ان کا جنرل بلوک کے حوالے سے جو مطلب کے جو ریسپونس ہے وہ کوئی اتنا زیادہ سیٹسیکٹری نہیں رہا کبھی جی ہم اس کو ری لوکیٹ کریں گے کبھی جو بھی کریں گے بھائی مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے آپ نے جو کرنا کرے لیکن شروع کریں لا عمل دیکھ جامعہ پولیسی بنائیں لوگوں کو پکچر کلیر ہو یہ نہیں کہ ٹرک کی بطی کی بھی تین ساتھ سے لگا ہوئے تو چار ساتھ روڑ لگاتے ہیں گلت بات پھر دوسرے نمبر پہ بات آجیں میمبران سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو مینجمنٹ کے ساتھ بھی شیئر کریں دوسرے نمبر پہ جن جن لوگوں سے آپ نے لیا ہے ان کے ساتھ بھی آپ شیئر کریں ٹھیک ہے ان کو بھی کہیں کہ یہ چیز ہے ہمیں آپ اس حوالے سے دیکھیں جب ایک چیز بیٹھنی ہے اس ٹائم پہ کہیں ہاں 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 کیا بات ہے یہ دونال ودی ہے شاید کوئی نہیں تو جب کوئی اس ٹائم کی بات ہو تو ادھر پھر بندہ یہ کہے ایسا شخص گھٹیا ترین شخص ہے ٹھیک ہے بے شرم ترین شخص ہے بلو دی بیلٹ ہے جس کے سامنے زیادتی ہو رہی ہو اور وہ بلکہ چپ کر کے بیٹھ جائے وہ کہے کہ بس ٹھیک ہے یار سارے چپنے میں بھی چپ کر جاؤ تو گلت بات ہے ٹھیک ہے یہ ضمیر کے خلاف ہے یہ چیز ہمیں گوارہ نہیں ہے ہم اس وجہ سے بات کر دیتے اور جس پروجیٹ کا بھی کام کرتے ہیں ادھر ہمارا بڑا بولڈ سٹانس ہے میرے بھائی یا میری بہن جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہم اس پروجیٹ کا کام بھی کرتے ہیں لیکن اچھی اور بری چیز بتانا ہمارا ہی فرض ہے یہ کسی اور نے نہیں آگیا آپ کو بتانا ہم نہیں آپ کو بتانا ہے کیوں ہم لوگ پیچھے رہے جاتے ہیں اس وجہ سے بھائی جو بار لوگ رہے ہیں ہم باہر رہے ہیں ہمیں پتا ہے گاڑی لینے جائیں ادھر پتا ہوتا ہے آکشن شیٹ بار سے جو لوگ گاڑی ہیں مگاتے ہیں ان کو پتا ہے فینڈر لگا ہوئے لکھیں گے فینڈر یہ نہیں ہے کہ گاڑی ٹھکی یہ تو ادھر کہیں گے جی بیمپر تو بیمپر جینور تو ہم نے جو چیز ہیں ہم آپ کو انفارم کرتے ہیں اس حوالے سے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں اور ہم ریکویسٹ کرتے ہیں منیجمنٹ سے کہ کینڈلی جامیہ پولیسی بنائے جائے جنرل بلوک ہے تاکہ میمبران کے اندر ایک کانفیڈنس جو ہے وہ بہال ہو سکے اور مزید انویسمنٹ آپ کی سوسائٹی میں لوگ خود بھی کریں جنہوں نے ریڈی کیے وہ خود بھی کریں اور اپنے جو ان کا احباب ہے جو حل کا احباب ہے ان کو بھی ریکویسٹ کریں نیچے دیوے نمبر پہ رابطہ کی جائے گے انشاءاللہ آنے والے وقت میں ملاقات ہوگی بہت شکریہ اللہ حافظ